اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس قدر ظلم اور جبر ہوا ہے کہ بلاخر عارف الوی بھی پھٹ پڑے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سنواتا ہوں لیکن کتنی بڑی گیم اس نوجوان نے ڈالی ہے پہلے آپ کو یہ دکھانا ضروری ہے یہ نوجوان اپنے نتیجہ لینے کے لیے علیم خان کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے جب نتیجہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ نوجوان تحریک انصاف میں واپس آ جاتا ہے میں یہ ایک بات سوچ رہا تھا کہ تمام تحریک انصاف کے امیدواروں کو یہی کرنا چاہیے تھا یہ کونسا ایسا وعدہ ہے یا ایسا اسٹام ہے جو بدل نہیں سکتا بعد میں سب کہہ دیتے کہ ہم جا رہے ہیں نون لیگ میں یا ہم استحقام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں سب کہہ دیتے یقین مانے سب کو نتائج مل جاتے ہر بندہ جس کو ہروایا گیا اس کو یہی کہا گیا کہ اگر نون لیگ میں شامل ہو جاؤ یا استحقام پارٹی میں شامل ہو جاؤ یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو آپ کا نتیجہ آپ کو دے دیتے ہیں سب مان جاتے اور وہی کرتے جو اس نوجوان نے کیا ہے پہلے نتیجہ لیا علیم خان سے مفلر پہنا اور اس کے بعد واپس اب سنی اتحاد کونسل میں بقیدہ شامل ہو گیا ہے ایفی ڈیوٹ دے دیا ہے تو یہ ہوتی ہے گیم جب آپ کے سامنے فنکار کھڑے ہوں جب آپ کے سامنے نوسر باز کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے اس وقت ہمارا مقابلہ بڑے لو لیول کے سٹریٹ تھگز کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرنا پڑے گا ناظرین کرام آپ کو سکرین پہ ایک ایفی ڈیوٹ نظر آرہا ہے یہ جماعت اسلامی کے اینے دو سو چھتیس کے امیدوار نے تحریک انصاف کے امیدوار کو ایفی ڈیوٹ دیا ہے عالمگیر خان تحریک انصاف کے امیدوار جو یہاں سے جیتے ہیں ایک لاکھ سے زائد انہوں نے ووٹ لیے مگر یہاں سے ایمک ایم کے شخص کو جتوایا گیا اس ایفی ڈیوٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو ایک جیسے ہیں اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کون جیتا ہوا ہے اسی طرح سے تحریک انصاف دوسری جماعتوں سے فارم فورٹی فائیو بھی لے رہی ہے اور اسی طرح لوگ ایفی ڈیوٹ بھی دے رہے ہیں یعنی ناقابل تردید ثبوت ہیں تحریک انصاف کے پاس اس لئے جن کی گل ہو گئی تھی اب وہ یہ گرنٹی مانگ رہے ہیں کہ چھے مہینے سال بعد یہ بہانہ بنا کے ملک نہیں چالنا معیشہ ٹھیک نہیں ہو رہی جو کہ نہیں ہونی سب کو بتا ہے اگر آپ کی پولیسی بدل گئی اگر آپ نے ابھی والی پولیسی سے یوٹرن لے لیا اور تحریک انصاف کی ساری سیٹیں واپس آنا شروع ہو گئیں خاص طور پر جو انہیں ڈر ہے کہ ستمبر اکتوبر میں قاضی نے ریٹائر ہونا ہے گرنٹیاں یہ چاہیے کہ قاضی کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہماری حکومت گر تو نہیں جائے گی یہ سیٹیں واپس تو نہیں ہو جائیں گی تحریک انصاف کو تو اب یہ گرنٹیاں مانگ رہے ہیں اس لئے اگلے چوبیس گرنٹیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اگر اس میں پکی گرنٹی مل جاتی ہے یہ قاضی کا کوئی ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ قاضی کو ایکسٹینشن بغیر آئینی ترمیم کیے دینے کا کوئی انتظام نکل آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کار لیں کیونکہ قانون بنے گا تو آگے دیکھنے والا خود قاضی ہوگا اس نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی قانون بن گیا اب ہم کار کیا سکتے ہیں پارلیمان کی بڑی عزت ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے سو دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ آن بورڈ ہیں اس ڈاکے کے ان کے سامنے کوئی کیس لگا اگر انتخابات کا تو پتہ چلے گا قاضی کے جو رائٹ ہینڈ مین تھے سردار تارک مسود جو سپریم کورٹ میں مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو قاضی کے ریٹائر رائٹ ہینڈ مین بھی جا رہے ہیں تو چار سے پانچ ججز کی آسامیہ سپریم کورٹ میں خالی ہیں اب قاضی صاحب لگاتے کس کو ہیں یہ بڑا اہم ہے خاص طور پر اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق کو وہاں لے جاتے ہیں تو اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں سب سے سینئر جج وہی ہیں تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں کوئی نہ کوئی حلالی جج چیف جسس بن جائے گا پھر تحریک انصاف کے لیے یہاں مزید آسانیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ جو ابھی آمیر فاروق نے کیا ہوا ہے عمران خان کے سارے کیسز آمیر فاروق کے سامنے جانے ہیں خواب و نیب کے کیسزوں سائیفر کیسزوں جو مرضی کیسزوں آمیر فاروق کے سامنے جانے ہیں اگر آمیر فاروق یہاں سے چلا جاتا ہے سپریم کورٹ چلا جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری بہتری آنے کے چانسز ہیں پھر امیر خان بھٹی جو اس ٹائم چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ سینئر بنتے ہیں اور ان کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے قاضی صاحب ان کا بھی مارچ میں ریٹائر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد کسی جج کو وہ لے کر آئیں گے سپریم کورٹ میں پھر نجفی صاحب ہیں جو بڑے ہی وفادار بنے ہوئے ہیں انہوں نے ویسے تو چیف جسس بننا ہے اگلا لاہور ہائی کورٹ میں تو ہو سکتا ہے انہی کو اٹھا کے سپریم کورٹ لے آئیں تو سپریم کورٹ میں چار سے پانچ ابھی مزید قاضی کے ہم خیال ججز لائے جائیں گے بیلنس آف پاور کو مزید ٹلٹ کیا جائے گا کہ حلالی صرف تین چار ججز رہ جائیں باقی سارے کمپرومائز ججز ہوں یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ سب کچھ انڈ میں عدالتوں میں تیع ہونا ہے الیکشن کمیشن یا ٹربیونل کچھ نہیں کرے گا انڈ سارا سپریم کورٹ میں ہونا ہے قاضی کے جانے کے بعد شاید اصل فیصلے ہوں گے اور قاضی کے صرف چھ سات مہینے اب میکسیمم ہیں تو قاضی بھی کوئی ڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یہاں نہیں ہے یہ گارنٹی جیسے ہی مل گئی کہ سب مینج کر لیں گے کسی عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ایسا جو آپ کو نقصان پہنچائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شیر و شکر ہوں گے پیپرز پارٹی اور نون لیگ اقتدار کے مذہب بھی لیں گے وزارتیں بھی لیں گے اور سب کچھ کریں گے لیکن تحریک انصاف کیا سوچ رکھتی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سلمان اکرم راجہ نے کیا زبردست ریپریزنٹیشن کی ہے عوام کی یہ ذرا سنیں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے لیکن یہ ایک فریب پر تو قائم نہیں ہو سکتی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری اسی نوے سیٹیں مار لیں چھین لیں ہم سے ایک ڈاکہ مارک کرو پھر کیا ہوں ہم بھائی بھائی ہو جاتے ہیں پہلے آپ کو جو فریب ہوا ہے جو ڈاکہ ہوا ہے جو ظلم ہوا ہے عوام کے ووٹ کو چڑایا گیا ہے دیکھیں عوام کا اعتماد تھا میں آپ کو بتاؤں اس تفہہ جب الیکشن کے دوران ہم جگہوں پہ جاتے تھے لوگوں سے ملتے تھے تو بچیاں کہتی تھی انکل میں آپ کو ووٹ دے رہی ہوں یہ میری امانت ہے پولنگ کے دن ایک بچی نے آکے مجھے کہا یہ میری زندگی کا پہلا ووٹ ہے اور آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تو میں تو لڑوں گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ووٹ کو چھوڑ دوں اور اس کے لیے نہ لڑوں میں کہوں گا ہم نیشنل گورنمنٹ کھیلتے ہیں پہلے وہ ووٹ آپ کو اس کا جو تقدس ہے وہ بحال کرنا ہوگا جو ڈاکہ پڑا جو چوری ہوئی اس کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد ضرور بیٹھیں جی یہ ہے پی ٹی آئی کی سوچ جو سلمان اکرم راجہ نے بڑی زبردست بتائی ہے آپ کہتے ہیں سارے مل بیٹھیں بیٹھ کے حلوہ کھالیں سارے قومی حکومت بنا لیں ابھی شاندانہ گلزار کا میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیا گیا انٹریویو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تین آپشن دیے گئے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے تین آپشن ہیں نمبر ایک آپشن یہ ہے کہ انہی چوروں کے ساتھ مل کے حکومت بنا لو یعنی پیپرز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لو دوسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان کے عدالتوں میں کیسز نہ چلیں بلکہ صدر مملکت عمران خان کی ساری سزائیں معاف کر دیں جس میں ظاہر ہے نائلی بھی ختم ہو جائے گی سزائیں معاف ہو جائیں گی تو نائلی تو ختم ہوگی تو اس طرح سے حکومت بنا لیں یعنی عمران خان پر ایک داغ لگا رہے کہ صدر سے سزائیں معاف کروا کہ یہ آیا ہے اور وزیر اعظم بنا تھا ایک داغی وزیر اعظم یہ بنانا چاہتے ہیں یا تیسری آپشن یہ ہے کہ پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یعنی کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ ہم آپ کی ساری سیٹیں واپس کر دیں گے آپ فیر طریقے سے ملک سنبھالیں ہم پیچھے اٹھ جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ شاندانہ گلزار نے کہا ہے تو پی ٹی آئی کی سوچ سمجھ لیں کہ ہم لڑیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تب جب یہ ساری سیٹیں واپس کر دیں گے پھر سو بسم اللہ بیٹھیں میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں سب کو پتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کٹ پتلیاں اصل مسئلہ کہیں اور ہے مسئلہ کی جڑ کہیں اور ہے جب تحریکن صاحب کو ساری سیٹیں واپس مل جائیں ایک سو اسی پوری ہو جائیں دو تحریکن صاحب والے خود چل کے جائیں نون لی کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس ساری جماعتوں کے پاس اور ان سے کہیں کہ آکے ایک مساق جمہوریت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ان قوتوں کا آلہ کار ہمیں سے کوئی نہیں بنے گا اور کھیل یہی پر ختم ہو جائے گا دو تحریکن صاحب کو سیٹیں گے پہلا بلٹیبل کریں کہ حلف کی خلاف ورزی پر کیا سزا ہوگی کوئی کسی کو فون کال کرتا ہے کیا سزا ہوگی کوئی کسی کو غائب کراتا ہے کیا سزا ہوگی اگر تو ساری جماعتیں چارٹر آف ڈیموکرسی ٹو کے ساتھ مخلص ہوئیں تو وہ اس میں ووٹ کریں گی بسورت دیگر تحریکن صاحب کے بعد کے پاس دو تہائی اکثریت ہے وہ خانون پاس کر سکتے ہیں لیکن جماعتوں کے اندر چھپا ہوا چور بھی سامنے آئے گا ناظرین اکرام نون لیگ کس قدر دہشت گردانہ سوچ رکھتی ہے یہ ذرا ملائزہ کریں اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے تو اس لیے تو پھر اب تو اس لیے آپ دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے تیرہ میں جب چائنہ چودہ میں جب چائنہ کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا اس کا سر کلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا جی کوئی کہہ رہا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے اس کا سر کلم کرنا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے دہشت گردوں کی طرح مطلب بم دھماکہ کر کے مار دو تو یہ ان کی انتہا پسندانہ سوچ ہے جیسے آئی ایس ایس یا القاعدہ کی سوچ ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ اتنی بڑی جماعت جو کبھی تھی وہ کس قدر انتہا پسندانہ سوچ کی مالک ہے سو نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو بھی میرا مشورہ ہے کہ تمام چوری شدہ سیٹیں واپس کریں آپوزیشن میں بیٹھیں یہی جمہوریت کی جیت ہوگی اور یہی اداروں کو واپس اپنی ڈومین میں بھیج دے گا اب صدر عارف علوی بھی بھٹ پڑے ہیں جو ستو پی کر سو رہے تھے اتنے عرصے کے بعد یہ ذرا ان کا چھوٹا سا کلپ ملائزہ کریں آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسی آ جاتا ہے اتنے اچھے لوگوں کو ساری عمر میں لگا رہا ہے تم سیاست میں آؤ اور اب کیا تماشا دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو مار مار کر لڑائی کر کر کے اچھے لوگوں کو آپ میں سے کون سیاست میں آئے گئے یہ جو ایکسپرٹس ہیں ڈرتے رہیں گے جو فائنانشل انکلوزن ہے وہ پولیٹیکل انکلوزن کے باید میں نے آپ سے کہا کہ دیسیشن میکنگ اس پور تو ایسی اپنی دیسیشن میکنگ سنگاپور ڈبائی پروگریس کیا زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا نہ تیل ملا نہ مادنیات ملی پانی کی قلت ملی سنگاپور کو بٹ گوڈ ڈیسیشن میکنگ سمپل لوگوں نے صحیح فیصلے کیے کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب یہ جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے ان کا کانفیڈنس جمہوریت کے اندر مجھے خوش ہی ہوتی ہے سن کر دیکھ کر اب ان کا کانفیڈنس اگر جمہوریت میں شیک ہوگا تو مجھے جو در لگتا ہے کہ کسی اور طرف نہ نکل جائیں یہ پاکستان کے اندر ہم سیاست میں لڑے چلے جا رہے ہیں لڑے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں داوٹ ریلائزنگ کے کتنا بڑا کرائیسز ہے پاکستان میں مطلب ہوش میں آنا چاہیے نا آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے ٹوٹر بند کر دیں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹیلیکچال نہیں ہے مقابلہ کرنے کا ہم پولیس والا بھیج دیں گے اس کے گھر میں جو ٹوٹر کے اندر کوئی غلط بات کر جائے بکہ آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے بیراکریسی کیپس ٹنگ سلو